اگر آپ مدینہ کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کر رہے ہیں جدہ کی بجائے اگر آپ مدینہ میں لینڈ کر رہے ہیں اور آپ جاتے ہیں کہ آپ کم کانسٹ میں مسجد نبی تک یا حرم تک یا اس کے پاس جو ہوتلز ہیں وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پدلی کانسپورٹ کو یوز کریں اور آپ کو ٹیکسی کے جو زیادہ قرائے ہوتے ہیں وہ نہیں بھرنا چاہتے تو یہ یہاں پہ جیسے ہی آپ گیٹ سے باہر نکلیں گے تو آپ کو یہ بس نظر آئے گی جس کا نمبر ہے چار سو اور یہ ائرپورٹ سے ٹوئنٹی فور سیون چلتی ہے ائرپورٹ سے مسجد نبی کی طرف تو یہ آپ کو گیٹ نمبر جو ٹوئنٹی ون گیٹ نمبر ہے مسجد نبی کا جو سیلپل گیٹ ہے وہاں پہ یہ آپ کو اتار دے گی وہ یہ آپ سے چارج کرے گی بارہ ریال تو آپ کے پاس یا تو اس بس کی ایپ ہونی چاہیے اگر ایپ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس اگر ویزا کارڈ ہے تو ویزا کارڈ آپ اس کی مشین کے اوپر ٹیپ کر کے وہاں سے آپ کے پیسے کر جائیں گے اور آپ اس پر سفر کر سکتے ہیں صرف بارہ ریال میں ائرپورٹ سے مسجد نبی جا سکتے ہیں دوسری صورت میں اگر آپ کسی بھی ٹیکسی کو لینا چاہتے ہیں تو ٹیکسی کم سے کم آپ سے سو سے اوپر اوپر لے گی اور اگر کوئی شیرنگ میں جا رہا ہے تو وہ بھی 20, 30, 40, 50 اس طرح سے لے گی اور یہ دیئر کرڈیشن بہت اچھی سرویس ہے فل سرویسمنٹے چل رہی ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو یہ سیٹی سینٹر یعنی حرم کے پاس چھوڑ دے گی آپ وہاں سے کہیں پہ بھی آسانی سے کسی بھی جگہ موو کر سکتے ہیں شہر نیوندر بائی وارک یا کسی کو بلا بھی سکتے ہیں یا وہی وہاں سے سستی ٹیکسی بھی پکٹ کے آپ جا سکتے ہیں تو بڑا ہی آسان طریقہ ہے جیسے آپ ائرپورٹ سے باہر نکلیں گے سامنے ہی آپ کو یہ گرین کلر کی بس نظر آئے گی اس کا نمبر ہے 400 اور یہ صرف سیرا مسجد نبی جاتی ہے اور کہیں بھی نہیں جاتی ہے اور کسی جگہ کے لیے بسیں ان سے نکلتی بھی رہی ہیں تو صرف یہ مسجد نبی کے لیے جاتی ہے اور یہ ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے 24-7 اور ایک بس جاتی ہے جیسے ہی دوسری بس آتی ہے تو اگلی والی جو نکل جاتی ہے یہ سب سے آسان اور سستا طریقہ ہے ائرپورٹ سے وہاں پر موف کرنے کا ہے